محمد اکمر باجوا ناظرین مسلم لیگ نون میں درار پڑھنے کی خبر تب سے آنا شروع ہو گئی تھی جب سپریم کورٹ نے ناہل کیا تھا نواز شریف کو اور نواز شریف نے اداروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ بہران سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا حکومت نے کچھ ایسی غلطیاں کی خاص طور پر ختم نبوت کے حل اپنامے میں تبدیلی کی اس کے بعد وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ نے ایسے بیانات دیے جس کی وجہ سے یہ بہران مزید سنگین ہو گیا ان کے استیفہ کا مطالبہ مطالبہ زور فکڑ گیا اور خاص طور پر پیر آف سیال شریف خاجہ حمید الدین سیالوی نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر رانہ سناؤلہ اپنی پوسٹ سے اپنی وزارت سے رزائن استیفہ نہیں دیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے مسلم لیگ نواز سے اور کل ایسا ہی ہوا وعدہ تو کیا گیا خاجہ حمید الدین سیالوی کے ساتھ کہ وہ استیفہ دے دیں گے رانہ سناؤلہ استیفہ دے دیں گے لیکن استیفہ جب نہیں دیا گیا تو کل ایک پریس کانفرنس کی خاجہ حمید الدین سیالوی نے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مسلم لیگ نون سے الہدگی اختیار کرتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی یہ بتایا کہ ان کے پاس کم از کم تیس ایسے اور ایم پی ایز ہیں جو ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے استیفے بھی اونی کے پاس پڑے ہوئے ہیں اب دس دسمبر کو ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے فیصلہ باد میں اسی حلقے میں جہاں سے رانہ سناؤلہ ایم پی اے وہاں سے بنے تھے اس جگہ پر اب جلسہ کیا جائے گا اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کیا کہ ڈی جی خان میں موجود تھے پیر حمید الدین سیالوی صاحب اور انہوں نے تنظیم مشایخ عزام کے صدر خاجہ آتاولہ تونسوی سے ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ وہاں پر اور مذہبی جماعتیں اور پیر صاحبان بھی وہاں پر ان کے ساتھ اس تمام معاملے میں شریک ہوں گے احتجاج کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صاحب زادہ حامد رضا صاحب بہت شکر حامد رضا صاحب آپ کے وقت کا خاجہ صاحب کے مطالبے کی یقینی طور پر آپ حمایت کرتے ہوں گے بلکہ آپ کہہ بھی چکے ہیں اس بارے میں اب فیصلہ باد میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی کیا تیاری ہے اگلا لائے عمل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یقینا جو خاجہ صاحب نے مطالبہ کیا ہے خوجہ حمید الدین شالوی صاحب نے ہماری برپور تائید بھی انہیں حاصل ہے اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے اس کے ساتھ پوری عمد کا سر فخر سے بلند ہوا اور گزشتہ روز خوجہ نظام الدین شالوی صاحب ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی اور ہماری جوئنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی کیونکہ میرا ہوم ٹاؤن ہے ہمارا گھر ہے سنیت آت کونسل کا فیصلہ بات تو ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہوگی کہ ہم خوضہ حمید الدین شالوی صاحب کو یہاں پر شہیان شان طریقے سے اس اقبال کریں اور یقینا فیصلہ بات کی تاریخ نے شاید اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ پاکستان بر سے تمام بڑے بڑے علماء جو ہیں جو مشایخ اوزام ہیں اور ہماری جتنی بھی مذہبی اور سیاسی جمعاتیں ہیں مبیشن اصرف اس کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں بلکہ بزارتے خود اہل سنت کی بڑی شخصیات بھی یہاں پر شرکت کے لیے تشریف لا رہی ہیں اور ہم آسان علیہ رسیان شریف کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تمام ساتھیوں کی یہاں پر ان کی میزبانی بھی کریں گے اور یہاں سے انشاءاللہ جو تحریک کلے گی سابزادہ صاحب آپ سے مزید بھی بات کریں گے میاں محمود الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فرمائیے گا سر آپ پیر صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہیں آپ کی جماعت نے کیا ان سے رابطہ کیا ہے دس دسمبر کو فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا میرے ساتھ سننے ہوا جی کسی اور باقی جو سننے سے جیسی کے ساتھ رابطہ ہوا وہ تو میرے علم میں نہیں ہے البتہ میں یہ سمجھ کہوں کہ وہ جس قوز کے لیے وہ بات کر رہے ہیں اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ختم نبوت کے معاملے پہ جو ایک کنکیوین اور جو کہ سہارت موجودہ افرانوں نے کی ہے اس سے تو کوئی مسلمان کی جانہ اس پہ وہ مطمئن نہیں ہے انہوں نے تحریلیں تو کھیں ہیں لیکن آج تک وہ اصل ذمہ دار جو ہے اس کا نام مندریاں پر وہ لانے تر ناکام رہے اچھا محمود الرشید صاحب یہ سانحہ مارڈل ٹاؤن کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اس پر کچھ تحفظات کا تو پیٹ نے بھی اظہار کر دی ہے آپ کی جماعت کا اس پر کیا موقف ہے اور دوسرا اب کیا اس رپورٹ کے بعد جیسے حمید الدین سیالوی صاحب ایک اور ایشو پر استیفہ چاہتے ہیں رانہ سناؤلہ کا اس ایشو پر رانہ سناؤلہ کے استیفے سے مطالق آپ کی جماعت پر کیا موقف ہے رانہ سناؤلہ سے استیفہ تو ہم بڑی بیم کا ڈمان کر رہے ہیں گی جب یہ سانے مارڈل ٹاؤن ہوا تھا اس وقت سے اب تک ہم مسلسل ڈمان کر رہے ہیں ہمارے کچھ دوستوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر باقیدہ ایک رزوشن بھی سمٹ کیا ہے کل کہ وہ فوری طور پر ریزائن کر دیں اور اب یہ ختم نبوت والے مسئلے پر سیالوی صاحبی کا میرا خیال ہے رانہ صاحب کو از خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور ریزائن کر دینا چاہیے تاکہ کچھ بڑے بوران سے وہ اپنی کارٹی کو بچانے محمود رشید صاحب 10 دسمبر کو جو فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں پیر حمید الدین سیالوی صاحب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر تب بھی ریزائن نہ کیا رانہ صلی اللہ نے تو تحریک چلائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف پنجاب خاص طور پر کیا حصہ بنے گا اس تحریک کا یہ تو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کالا مارا بور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے چیئرمنٹ کی صدارت میں اس میں ساری سوپ کے حال کے اوپر بھی پاس ہوگی اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ ہمیں صرف اسلامی طور پر نے سپورٹ کرنا ہے یا پریکٹیکل ہمیں اگر ہم وہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے جی ہمارے ساتھ اس ایسیو میں بہترین طریقے سے پریکٹیکل اس کو پارٹسپیٹ کریں اگر ان کی طرح سے کوئی دعوت آتی ہے تو پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی کا وہ فورم وہاں پر اس پر ورنپاس کرنے کے بعد محمود الرسول شیدہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا سابزادہ حامد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں سر آپ نے بتایا کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی نظام الدین سیالوی صاحب سے وہ جو تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں کہ دس دسمبر کے دلسے کے بعد تحریک چلائی جائے گی اس کی کوئی ڈیٹیلز انہوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کس طرح کی تحریک ہوگی آج بلکل ڈیٹیلز ڈسکس ہوئی اور آستان علیہ سیال شریف اور فیصل آباد میں آستان علیہ محدث اعظم کے درمیان جو مراسم ہیں وہ بڑے درینہ مراسم ہیں اور ہم سیال شریف کو اپنا گھر سمجھتے ہیں یقیناً کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اہد کی پاسداری نہیں ہوگی میں اس حوالے سے اگر کوئی اعلان کروں کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ وہ فائنل جو اعلان ہے وہ خود خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب فرمائیں گے لیکن صرف ایک بات میں آپ کو یہاں پہ امپورٹن ڈس کر دینا چاہتا ہوں کہ نون لی کے لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسیفوں کی تعداد چار یا پانچ ہے یہ بہت بڑی خیام خیالی ہے اسیفوں کی تعداد اتنی ہے اور اتنی لوگوں کی طرف سے مختلف انگل سے اور مختلف سائیڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسیفوں کی تعداد شاید پتچیس سے بھی بڑھ سکتی ہے تو یہ جو غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ سیفیں صرف دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں اچھا یہی سامزادہ صاحب رانہ سناولہ تو بار بار اس کی تردید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو یا تین لوگ ہیں اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں رانہ سناولہ صاحب سے کہیں کہ اب وہ میرے پاس شریف لے ہیں میں نون لی کے چار ہیں میں اس کے سیفے تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں جو میرے ذریعے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب خاجہ صاحب کے پاس ہمیں لے جائیں اور ہم وہاں پر ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کچھ چیزیں صرف ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ ایمنیسس ڈائریکٹ میرے ساتھ کونٹیکٹ کے اندر ہیں جو ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسے پہلے ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں مسئلہ ریزگنیشن نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ نے یہ پنجاب کا امن و امان تباہ کر دیا ہے اور یہ میرے والد محترم کی زندگی میں آج سے چھ سال پہلے انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ یہ شخص آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا اور یہ آپ کو پھانسی کے پھندے در پہنچائے گا ہم اس وقت اس شخص کی وجہ سے ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی پچیس سالہ رفاقت کو توڑا اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر قطل و غارت سے ریلیٹڈ ہو پنجاب میں سیکٹیرین ایشو ہو پنجاب میں ایکسریمزم کا ایشو ہو پنجاب میں قبضہ مافیہ کا تعلق ہو ہر چیز پنجاب میں ختم نبوت کا ایشو ہو ہر چیز کے تانے بانے اسی رانہ سناولہ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں تو میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رانہ سناولہ کو ریزائن کرنا پڑے گا اس کو یہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی اس کو عوامی عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو آئین اور قانون کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آئین اور قانون کا سامنا بھی کرنا پڑے گا محمود رشید صاحب کا اس پر پوائنٹ او فیو لے لیں سر اب جو بات ہو رہی تھی مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز کے استیفوں کی تو پیر صاحب تو کہتے ہیں کہ تیس سے زیادہ ایسے ایم پی ایز ان کے استیفے میرے پاس پڑے ہیں اور وہ دس دسمبر کے بعد میں جمع کرواؤں گا وہ استیفے اب حکومت یہ کہتی ہے کہ تین چار سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں جو استیفہ دینا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس پر کوئی اطلاعات ہیں آپ کو انفرمیشن ہے یا آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں گے مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز میں سمجھتا ہوں اگر رانہ صنعہ اللہ کی بات کوئی صحیح تصور کر لیا جائے کہ تین چار پارلیمنٹیرین بھی ریزائن کر جائیں تو اس سے جو شیالوی صاحب اگری بات کر رہے ہیں کہ ختمے دبوت کے بارے میں وہ ایک مومنٹ کو شروع کریں گے تو یہ تو ایک چھوٹا سا دھرنا جو تھا دو تین ازار لوگوں کا اس کے سامنے یہ حکومت بے بس ہو گئی تھی اگر حیالوی صاحب جیسی ایک کتابر سیاسی شکتیت جس کے کانوادے سے اور ان کے پیسانے سے لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور غلمہ مشایخ اندروں کی بڑی عزت اور وطار ہے اور وہ اس بات کو لے کر اگر مومنٹ کا آغاز کرتے ہیں تو یہ حکومت کیسے اس کو سبال پائے گی ایسیو یہ ہے صرفوں کا تو ایک چھوٹا بات ہے میں سمجھتا ہوں اگر وہ ختمے نبوت کے ایسیو کو لے کر باہر نکلتے ہیں تو وہ تو وہی منظر نامہ ہوگا جو پچھلے جب یہ کرنا تھا اور اس کو کھانے کی کوشش کی بھی تھی تو دو دن کے اندر پورا ملک وہ چوک ہو گیا تھا اگر وہ اس ایسیو کو لے کر نکلتے ہیں اور اس میں سارے لوگ مشاید علماء اور پاکستان کے وہ تمام لوگ جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ذمہ دار ہے اس پورے جو واقعی تھی کہ اب تک وہ ذمہ داری کا تین بھی نہیں کر سکتی ان کا نام بھی نہیں دے سکتی ان کو سزا بھی نہیں دے سکتی اور یہ اوامی پریسر کے نتیجے میں صرف دائر آمد نے استیفہ دیا ہے لیکن اب تک اس کے کردار وہ سامنے ابھی تک نہیں آئے تو اصل ایشو یہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ میاں محمود الرشید صاحب آپ کا پوائنٹ اوفیو سامنے آگیا صاحب زیادہ حامد رضا صاحب کا پوائنٹ اوفیو سامنے ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو مزید بیجا طول حکومت نہ ہی دے تو اچھا ہے زیادہ بہران نہ ہی پیدا ہو تو اچھا ہے رانہ سناؤلہ صاحب استیفہ دے دیں انہوں نے جب بیان دیا تھا اس پر معافی مانگ لیں تاکہ یہ سیاسی بہران ختم ہو ملک آگے بڑھ سکے آگے چل سکے آگے بڑھیں گے ایک اور ایشو کی بات کریں گے بہت اہم ایشو ہے ایک سال پہلے آجی کے دن ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا حویلیاں تیارہ حادثہ ہوا تھا حویلیاں کے مقام پر ایک پی آئی اے کا تیارہ ایٹی آر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا بہت ساری شہادتیں ہوئی تھی اس کے بعد بلیک باکس ملا سامان ڈھونڈا گیا اور وہ بلیک باکس فرانس بھیجوایا گیا وہاں سے اس کی رپورٹ آگی رپورٹ تو شائع کر دی لیکن حتمی رپورٹ اس تیارے حادثے کی آج تک شائع نہیں کی جا سکی ہے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے پاکستان میں جتنی بھی انکوائریز ہوتی ہیں ان کی رپورٹس آگے پبلک کا حق ہے کہ ان کو پتا چل سکے کہ اس رپورٹ میں کیا تھا آخر ذمہ دار کون تھا تیارے میں خرابی تھی تو اگر یہ انفٹ تھا تیارہ اڑنے کے لیے اس کو اجازت کس نے دی اور اگر کسی شخص نے اس کو اجازت دی باوجود اس کے کہ یہ انفٹ تھا تیارہ پرواز بھرنے کے لیے تو پھر اس شخص کے خلاف کیا کرروائی کی گئی کچھ پتا نہیں چل پایا ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہود تاجور صاحب ترجمان ہے پی آئیے کے شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ ہی جائیں گے یہ ایک سال ہو گیا سر اب تک حتمی جو انکواری ریپورٹ ہے پبلک کیوں نہیں کی گئی ہے السلام علیکم جی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بھی ضابط دی تاکہ ہم اپنا موقع اس معاملے میں پیش کر سکیں جہاں تک جی ریپورٹ کا تعلق رہا یہ انویسٹیگیشن ریپورٹ ایک سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہے یہ کہ خودمختار اور ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے جو کہ نہ کے پی ای کے کنٹرول میں ہے نہ سیفٹیگیشن کے یہ خودمختار ادارہ ہے اور وہی ہی اس ریپورٹ کو مرتب کر رہے ہیں وہی ہی تحقیقات کر رہے ہیں اس کی اور جب بھی ریپورٹ شائع ہوگی ظاہرہ سب کے لیے ہوگی وہ لیکن میں تھوڑا سا اس میں یہ عرض کر دوں کہ نارملی ان ائر کریشز میں وقت کافی لگتا ہے کیونکہ کافی سارے ممالک میں اس کی سہولیات مجسر نہیں ہوتی جس طرح کے پہلے بھی خبروں میں آپ نے سنا ہوگا جی بلیک بوکس کو فرانس بھیجا گیا یا اٹھی بھیجا گیا تو اس طرح کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے معلومات یہ کٹھی کرنا ہوتی ہیں اور وہ اس کے لیے غیر ممالک سے بھی انتاز دینی پڑتی ہے سر ویسے اب تک کیا کانٹنٹس ہیں ریپورٹ کے انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر تو کیا ہوگا ظاہری سے بات ہے مطلب آپ پی آئی اے کے ترجمان ہے پی آئی ایک ادار ہے پھر سیویل ایویشن آثورٹی ہے کچھ شیئر کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کم از کم اتنا ہی بتایا کہ کب تک ان کو جو معلومات جن کا انتظار ہے وہ آ جائیں گی کب تک اس میں جی میں یہی ارس کروں جسا میں نے پہلے ارس کیا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے خودمختار ہے انڈیپیننٹ ہے اور ہمارے ساتھ نہ تو شیئرنگ کا پابند شیئرنگ کا پابند ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی اس طرح کے کونٹنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں شروع میں جب یہ حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد اضافی معیلت کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس طرح کے جہاز سے ایٹی آل ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا اور ثورو انسپیکشن کی گئی تھی اور ایک ایک کر کے پھر جہازوں کو کلیر کیا گیا تھا اس میں تقریباً کوئی پندرہ دیس دن اس میں اندازن لائے سر آپ کا پوائنٹ بلکل درست ہے مجھے چھوٹی سی بات یہاں پر ایپلی ایڈ کرنے دیجئے گا بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کے بعد ثورو انسپیکشن کی گئی تمام ایٹی آر تیاروں کی اور ان میں سے جو فٹ تھے ان کو اڑان بھرنے کی اجازت دی گئے جو نہیں تھے ان کو نہیں دی گئے ٹھیک ہو گیا بلکل لیکن اس تیارے کو بھی جو کہ انفٹ تھا پرواز بھرنے کے لیے کسی نے تو اجازت دی وہ کون تھا اس کے خلاف کیا کارروائی کی سیویل ایویشن آتھارٹی نے یا پی آئی اے نے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں میرے حال میں صرف بہتر یہ ہوتا اگر آپ سیفٹی انویسٹیکشن بورٹ کے بھی کسی نمائندے کو یا سیویل ایویشن کی بھی نمائندوں کو بنا لیتے تو صورتحال زیادہ واضح ہو جاتی جہاں تک یہ رہا کہ تیارہ فٹ تھا یا انفٹ تھا جب تک کہ وہ ریپورٹ نہیں آتی کیونکہ اس وقت کوئی بھی کہنا زہرہ کے میں پی آئی کے حوالے سے کوئی بات کروں گا تو وہ کوئی بھی کہنا ہی قسم کا تحقیقات پر اثر انداز ہونے والی بات ہوگی بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی نیکس پروگرام میں اگر سیفٹی انویسٹیکشن بورٹ کے نمائندے کو بھی لے آئیں سر ہمارا تو ایسے یہ خیال تھا کہ انہوں نے شاید آپ کے ساتھ شیئر کیوں آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بڑھ اٹلیسٹ آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا تو آپ نے ہمارا یہ خیال تھا کچھ لیازون ہوگا خیر آپ ہمارے ساتھ زرہ موجود رہی گا مسلم لی خواف کرانومہ ہے سینیٹر کارلی آغا صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا شکریہ سر آپ کے وقت کا فرمائیے گا سر اب جیسا تاجور صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے انہوں نے انویسٹیکشن کرنی ہے ان کو پی آئیے کو تو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن کچھ شیئر کیا ہو کچھ کانٹنٹ کب تک ریپورٹ آجائے گی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجئے یہ پی آئیے والے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اس تیارے کے اندر خال تھا اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ پی آئیے کیارے جتنی لی موجود ہیں وہ خالے اپنی نیاد بھی چیری کر چکے ہیں اور ان کی لیے آ رکھتا ہے جیسے چنچی رکھا نہیں چلاتے وہ اس طریقے سے ان کو چلا رہے ہیں صبح سے لے کے اگلے اگلی صبح کا یہ تیارے ریسٹ نہیں ملتے اور یہ ان کے اندر خالت آ چک رہے ہیں ان کے کئی تیاروں کے انجنز کے اندر سے لوہے کے ٹکے اور پتریاں نکل چکی ہیں لیکن یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے اندر بھی چھتالیس کے قریب لوگ جو ہے وہ جہاں گواند ہے تھے وہ دنیا سے چلے گے ان میں سے جنشید جی گریڈ جنشید بکھا جو کہ کناہت کا پاکستان کی پاکستان کا فہر تھا آج کے رسول تھا اس کی آواز کو بھی یہ نشہ کیلئے انہوں نے دبا دیا اور یہ ابھی تک یہ انکوائی نہیں کر سکی یہ جان بوجھ کے ساتھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے سارا جلس پتہ ہے اس کا یہ تنگن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد جو جھے اس کو چڑھا رہے تھے جی بالکل سر سوال یہی تاجور صاحب سے بھی یہی پوچھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس عدارین نے جو انفرمیشن کر رہا ہے انہوں نے ہمارے صاحب کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کی لیکن یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیاروں کی فٹنس چیک کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے فلائٹ کی اجازت دینی ہوتی ہے اب تک اگر وہ بندہ جس نے اجازت دے دی تھی ہے جس نے بھی دی تھی اگر اس کا نہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اس کے خلاف کو کیس چلایا گیا ہے یا اس کو نوکری سے پرخواست کیا گیا ہے اور کس انصاف کی توقع رکھیں خاص طور پر ان شہدہ کی فیملیز بھائی وہ ان کے ساتھ تو ہمیں انتہائی سے پورا پاکستان اقصاص دیا ہے کیونکہ چھوڑی جانے تو نہیں تھی اور چھتانی جانے تھی جو جنیا سے چلی گئے وہ بچارے شہید ہوئے وہ نقصان تو ساری زندگی پورا نہیں ہو سکتا ان سینلیز کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا اور ان کی یہ آلت ہے ابھی کہ ان کی جب ان کو نے انہوں نے انکواری مکمل نہیں کی تو ان کو جو جو ایک سپیسی فائد بریفلی کامللی آغاز صاحب ذراین سے پوچھ لیتے ہیں تاجور صاحب آپ ساتھ موجود ہیں پلیز بتائیے گا کمپنسیشن کیا ادا کی گئی ہے جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو تھے وہ 42 شہدہ تھے پانچ ہمارے گروہ کے ممبر کو چھوڑ کر ان میں سے 27-28 کو پیمنٹ ہو چکی ہیں یہ کے کیسز جو ہے وہ پروسس میں ہیں اور باقی جو کیسز ہیں جس طرح کہ اس میں انشورنس کمپنی کی ڈیماند تھی گئے جی وہ کاغذات کی تصدیق ہو ان میں کوئی ورسا کا عدالتی کوئی معاملہ چل رہا ہے تو جب وہ ڈاکومنٹ سبمنٹ ہو جائیں گے تو وہ کیسز بھی کلیر ہو جائیں گے ایک سال کے باوجود اب تک کمپنسیشن نہیں کی گئی یہ تو اور زیادہ افسوسناک بات ہے بہت شکریہ مشہود تاجور صاحب وقت کی قلعہ تصر لیکن یہ پوائنٹ تو بارل سامنے آگیا ڈاکومنٹیشن ایک سال میں کم از کم پوری ہو جانی چاہیے اگر فیملیز کی طرف سے نہیں ہو پا رہی تو کم از کم انشورنس کمپنیز کو اتنا کر لینا چاہیے کہ پیسے تو ان کو ادا کیے جائیں بندے تو ان کے بہرحال شہید ہوئے اس افسوسناک حادثے میں بہت شکریہ کامرلی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو کچھ سنسن سرکار کے افسران کی بات کریں گے جنہوں نے حکمرانوں کی ایک روش اختیار کر رکھی ہے وہ روش کیا ہے؟ اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد خوشحامدید ناظرین بریک سے پہلے سیاستدانوں کی ایک روش کی بات ہو رہی تھی اور وہ روش ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہے وہ روش یہ ہے کہ جب کرپشن کر لیتے ہیں اس کے بعد جب کیسز چلتے ہیں تو وہ بیرون ملک دوڑ جاتے ہیں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لیتے ہیں ملک واپس نہیں آتے انویسٹیکیشن کا حصہ نہیں بنیتے اور ایویڈ کرنے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام طرح انویسٹیکیشن کے پروسس کو لیکن ان سیاستدانوں کی روش اب ان افسران نے بھی اپنانا شروع کر دی یعنی کہ بیروکرائٹس نے سندھ میں یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بڑے میگا سکینڈلز ہیں ارمورپے کی کرپشن گھپلوں کا معاملہ ہے اور جو افسران میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کا آغاز کیا گیا تو خود ساختہ جلاب اتنی اختیار کر لی مختلف ملکوں میں جا کر بیٹھ گئے انویسٹیکیشن کا حصہ نہیں بن رہے کیونکہ یقینی طور پر یہ چوریاں انہوں نے کی ہوئی ہیں یہ افسران ہیں کون کون سے اس پر سب سے پہلے بزرہ بات ہو جائے ہمارے نمائندے وقاس باکر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا جو ڈاکیمنٹس آپ کے پاس موجود ہیں انفومیشن آپ کے پاس ہیں کون سے افسران ہیں نام کیا ہیں گریڈز کی آئین کے کتنے پیسے لے کے دوڑے ہوئے ہیں جی بلکل سندھ حکومت کے تین افسران ایسے ہیں جب کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوسرے مرلے کا آغاز ہوا جس کے تحق دہشتگردوں اور ان کے مالی سہولتکاروں کے خلاف جب کانون نافذ کہنے والے اداروں نے ایکشن لیا تو سندھ حکومت کے گریڈ بیس کے تین افسران شادر شمون جو کہ سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو تھے ساکیب سومرو جو کہ سیکریٹری بلدیات ایڈمنسٹریٹر بلدی اعظمہ کراچی اور سیکریٹری سکافت رہے اسی طرح سے منظور قادر کاکا جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی رہے منظور قادر کاکا سابق صدر آصف علی زرداری کی انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں شادر شمون وہ شخصیت ہیں جب عویس مضفر ٹپی جن کے وزر بلدیات تھے تو وہ سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو تھے اور سندھ میں جو کراچی میں جو زمینوں ہزاروں اکڑ زمینوں کی بندر بانٹ کے کیسز عدالتوں میں اور نیب کوٹس میں چل رہے ہیں جن کی تحقیقات کے لیے شادر شمون مطلوب ہیں وہ اس میں وہ ہیں اسی طرح سے ساکیب سومرو جو کہ سندھ حکومت کے گریٹ بیس کے افسر ہیں ان پر جو سندھ فیسٹیول میں مبینہ بیضابطی مالی بیضابطیگیوں کی ان کے خلاف شکایات ہیں جبکہ بطور سیکریٹری بلدیات اور بطور ایڈمنسٹریٹر بلدی اعظمہ کراچی ساکیب سومرو کے خلاف بھی جہاں وہ کئی تحقیقات ہیں اور مختلف کیسز زیرے التوائیں خود سابق وزر اطلاع شرجیل انام احمد کے خلاف جو ملیڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی زمینوں کی جو تک بیریہ ٹان کو الارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی جو شادر شمون اور ساکیب سومرو کو ہی نام لیا جاتا ہے اسی طرح سے منظور قادر کاکہ جو پیپس پارٹی کی آلہ قیادت کی انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں کراچی میں جو ہائی رائز بلڈنگ کسیر المنزلہ بلڈنگز جو غیر قانونی طور پر تعمیرات کی اجازت دی گئی اور دوہزر آٹھ سے دوہزر چودہ تک جو وہ کراچی میں بہت بڑے بڑے پلادہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے اس کے حوالے سے منظور قادر کاکہ کا نام لیا جاتا ہے اور کئی ایک دفعہ جہاں وہ میں نے یہ تین افسران ہے جو کروڑوں روپے کی بدلوانی میں ملوث ہیں لیکن پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں وقا سر اساتھ موجود رہی گا خاجہ ازہار الحسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے وزیشن لیڈر اسیند اسیمبلی میں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے دوسر یہ ایک کامنٹ کر دیجئے گا یہ جو اب افسران نے روش اختیار کرنی ہے یہی ہمارے راہنماؤں کی سیاستدانوں کی روش ہے دیکھیں بہرحال سندھ میں کرپشن کی بازگشت تو گزشتہ دس سال سے چلی رہی ہے اور میڈیا کے ساتھ ساتھ اس میں عدلیہ بھی بڑا وکل اپنا کردار ادا کر رہی ہے امراض علی شاہ صاحب کو دو دن پہلے بطور وزیراعلا جو جیج سائیبان نے ان کے سامنے ریپورٹ پیش کی اور ان سے تبقعات کا اظہار کیا میں سمجھتا ہوں یہ تو ووٹ لیتے وقت ہم وعدہ کرتے ہیں ووٹ لیتے وقت اور اوت لیتے وقت یہ وعدہ کرتے ہیں اپنی امام سے اپنے آئین سے اور حلف لیتے ہیں اس بات کا لیکن افسوس یہ ہے کہ کرپشن کا یہ کہہ دینا کہ دوسرے صوبے میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یہ کوئی آواز نہیں ہے ہمیں تو اپنے صوبے میں دودھ کی نہریں اگر نہ بہا سکے تو صاف پانی کی نہریں تو ہم بہا سکتے ہیں جس کیلئے عوام نے ہم ٹیکسس کے پیسے نہیں ہیں تو جو اس وقت کرپشن کے کیسز ہیں خاص طور پر جو زمینوں کی بندربانٹ کے حوالے سے جو سکیم سامنے آ رہے ہیں اور وقاز باکر کی جو ریپورٹ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی مدلل اور بہت زیادہ ریسرس پر مبنی ریپورٹ ہے جو گائے بگاہے ہم چینل نائنٹی ٹو اور دیگر میڈیا پہ ہم مستقل ایکسکلوزیو سٹوریز دیکھتے رہتے ہیں جس کا وزیعالہ کو نوٹس لینا چاہیے اچھا خاجہ صاحب یہ جس آپ جو بات کر رہے ہیں جس عادت کی بات کر رہے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دو غلط مل کر ایک ٹھیک نہیں ہو جاتے یا پھر یہ وٹ اب آوٹزم آج کل ایک چل رہا ہے کہ آپ پر الزام لگایا جائے تو آپ دوسرے پر الزام لگا دیں کہ جی وہ بھی یہی کام کر رہا ہے اس طرح کام چلتا رہے گا تو پھر ملک آگر نہیں بڑھے گا اب جیسے ہمارے وقاس باکر ہمارے نمائندے یہ بتا رہے تھے کہ ان افسران میں سے کم از کم ایک تو ایسے ہیں منظور قادر کاکا جو انتہائی کلوز ہیں زرداری صاحب کے اب زرداری صاحب کے کلوز ہیں تو پھر کہاں سے وہ واپس آئیں گے پھر شاہد انہی کے آشرباد سے باہر گئے میں دیکھیں اب یہ بات تو بہرحال اس کی تجزیاتی طور پر تو یہ بات کہی جا سکتی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی افسر اور کسی بھی وزیر پر الزام ہو تو وہ بالکل عدالتوں میں آئیں فیس کریں تاکہ اس قسم کی جو قیاس آ رہی ہیں اور اس قسم کی جو اندازے یا تجزیے یا جس طرح ڈورٹس کنیکٹ کی جاتے ہیں اس سے پارٹی کی بھی بدنا میں آتی ہے لوگوں کی بھی دل آزاری ہوتی ہے لاکھوں لوگوں نے ایم کیم کو پیپس پارٹی کو پی ایم ایم کو ووٹ دی ہیں جب ووٹرز ٹی وی پر اس قسم کے تجزیے دیکھتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کی لیڈر سے پا کر اس کو اگریسیبلی دیفینڈ کرے گی یا اپالوجی کرے گی تو یا تو غلطی کہیں نہ کہیں ہے تب ہی تو وغاز باکر کی آج سٹوری پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یا نائنٹی ٹو کی سٹوری دیکھ رہا ہے اور یہ بات درست ہے کہ ہم اتنے خراب نہیں ہیں دوسرا اتنا زیادہ خراب ہے یعنی ہم ایک کلو گھاس کھا رہے ہیں دوسرا پانچ کلو گھاس کھا رہا ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے اپنی کارگردگی کے میار کا تو خواجہ صاحب پھر اس کا حل کیا کیا جائے مطلب آپ اسمبلی میں پھر اس معاملے کو اٹھائیں ایک سیریس میٹر تو ہے کروڑوں روپے عوام کا ہی غبن کیے گئے ہیں بدنوانیاں ہوئی ہیں اور کرپشن ہوئی ہے اب یہ افسران باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں حکومت نے ابھی وقات سے بیسے پوچھ لیتے ہیں حکومت نے ابھی تک کیا کیا ان کو واپس بلانے کے لیے لیکن پھر اس کا حل کیا ہو اسمبلی میں اس میٹر کو آپ کی پارٹی اٹھائے گی بالکل مستقل اٹھاتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ 92 کی ریپورٹس ہم نے ہمیشہ کوٹ کی ہیں ہمیشہ ہم نے بتایا ہے وزراء کو نام لے لے کے بتایا ہے جب جب ان کے نام آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس چینل کے اوپر جو کچھ آئیے اس کا جواب اسمبلی میں آنے سے پہلے حکومت کو دینا چاہیے حکومت کے نمائندے کو 92 پہ آنا چاہیے اس کو یا تو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا پھر ان تمام لوگوں کو جو ان معاملات میں بلدے سے ہیں جن کے نام آ رہے ہیں ان کو عدالت میں کم از کم پیش کرنے کی یقین دہانی ضرور کرانی سے سر پلیز ذرا ساتھ رہیے گا وقات سے ایک منٹ ذرا پوچھ لیں وقات بتائیے گا حکومت نے اب تک ایسا کیا کیا ہے کیا ایکشن لیا ان کو واپس بھلانے کے لیے شیئر کیجئے گا ذرا ساکیب سمرو جو سابق سیکریٹری بلدیات ہیں ان کو جہاں مسلسل جہاں ان کی چھٹیوں میں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے جو کہ صرف جرمنی ایک دورے پر گئے تھا اور اس کے بعد سے وہ ڈیڑھ سال سے زائد کارسہ ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آئے شادر شمون جو کہ سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو تھے ان کے حوالے سے ایک دفعہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے اخبارات میں اشتہار دیا تھا کہ شادر شمون جہاں وہ اپنی آفیس جوائن کریں اور غیر آذری کی جو ہے وہ حوالے سے جہاں اپنی وضاحت پیش کریں تا ہم سیکریٹری سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن سے بھی ہماری بات تھی اس حوالے سے ان کے پاس بھی کوئی جواز اور جواب نہیں ہے کیونکہ یہ تینوں افران انتہائی بااثر ہیں اور انتہائی بااثر سیاسی شخصیات کے قریبی رہیں منظور قادر کاکہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان سے شاید ہی کوئی ایسا بشمول چیف سیکریٹری کوئی ایک ایسا افران ہو جو منظور قادر کاکہ بکاس ویسے ایسن جی ایڈی نے کیا ان کو ابھی موطل کیا ہوا ہے او ایس ڈی کر رکھا ہے یا پھر ابھی بھی سروس پر رہی ہے جی ساکیب سومروں کے حوالے سے ساکیب سومروں چھٹیوں پر ہیں شادر شمون کے جو گریٹ بیس کے افسر ہیں ان کو موطل ضرور کیا گیا لیکن ان کی جو سروس ان کو ختم نہیں کیا گیا اور ان پر انتہائی سنگین الزامات ہیں جو کہ عدالتوں میں کیسز بھی معاملات بھی زیرے غور ہیں زیرے التواہ ہیں اور تحقیقات کے لیے بھی وہ شادر شمون مطلوب ہیں چھیک ہے اپے کے نام پر اعزازی افسران کے اندر بانٹے گئے ہیں گاڑیاں افسران میں باٹھی گئی ہیں اور بورڈ چیف ایگزیکٹیف ہیں انہوں نے اپنی تنخواہ میں اپنے عہدے میں خود ہی اضافہ کر لیا یہ معاملات کیسے سارے ہوتے رہے ہیں اس سارے معاملے پر بات کریں گے میاں شاہد ہمارے سینئر نمائندے ہیں اسلامباد سے میاں صاحب ذرا بتائیے گا یہ تمام معاملہ چل کے رہا ہے کتنی کرپشن یہاں پر اب تک کر چکے ہیں اور یہ کیا دپارٹمنٹل آرڈٹ رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ پی اے سی میں چلا گیا اب تک کیا اکبر یہ تو آرڈٹ رپورٹ بڑی تعدہ ترین ہے پچھلے مہینے ہی اس کو سائن کیا گیا ہے اور یہ آرڈٹ رپورٹ بھی تقریباً اگر کہا جائے تو نائنٹی ٹو نیوز کی نشاندہی پر ہی کی گئی دوہزار تیرہ میں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت پاور پلانٹس لگانے کا جو شور مچا اور اس کے بعد جو وزراء کے روئیے تھے اور جس طرح پاور پلانٹس لگ رہے تھے پیپرہ رولز کو کوئی نہیں دیکھا جا رہا تھا اور یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ قوانین کہاں ہیں قوانین کیا کہتے ہیں اور جب یہ روئیہ دیکھا گیا تو افسران جو کہ بیروکریسی ہے انہوں نے بھی اپنے جیبیں برنا شروع کر دیں اور یہ ہوا یہ کہ جو زیلی ادارے تھے جو بورڈ ہونے کی چڑیا سمجھا گیا اور جتنی بیروکریسی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اس ادارے کی طرف رکھ کیا اور وہاں ڈیپورٹیشن پر نوکریہ حاصل کی اور ساتھ ہی وہاں ڈریکٹر ہوتے ہوئے وزارت میں ڈیپٹی سیکٹری کوئی لگ گیا کوئی جوائنٹ سیکٹری لگ گیا اور کسی نے پی ایس ٹو منسٹر کا حدہ لے لیا اور وہاں سے جو تنخواہیں لی جاتی تھی وہ تین تین چار چار لاکھ روپیا تنخواہیں لی جاتی تھی اور منسٹری میں وہاں پر کام کیا جاتا تھا اب اس کے عفض بورڈ کے افسران کو کیا ملا وہ یہ تھا کہ بورڈ کے افسران جو تھے ان کو انہوں نے عزازیہ جو منسٹری کے افسران تھے ان کو دیا دس لاکھ روپیا تاکہ ان کے فنڈز جو ہیں وہ سموتھلی جاری کیا جا سکیں ایک رشوت ہی دی ہوگی اور اس وقت تاکہ ان کو شو فنڈز ہیں وہ جاری کیا جا سکیں اس کے جو چیف ایگزیکٹیف تھے بورڈ کے انہوں نے اپنا عہدہ اور اپنے جو مرات ہیں اور اپنی تنخواہ جو ہے اور تنخواہ میں اضافہ خود ہی مقرر کیا حالانکہ وہ وفاقی حکومت مقرر کرتی ہے اور ان کا یہ ترمنٹ کنڈیشن تیر نہیں تھے اور اس کے باوجود انہوں نے خود ہی مقرر کر لیے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو گاڑیاں بانٹی گئیں وہ بھی امنیسٹری کو ہی بانٹی گئیں یقینی طور پر ان کو آشرباد تو کسی کا حاصل ہوگا جس کی وجہ سے یہ تمام تر بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف صاحب یہ کام کرتے رہے اس پر بات کریں گے ہمیں زیادہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر بشارت سے آلٹرنیٹ انرجی ایکسپرٹ ہیں سر فرمائیے گا یہ جو آلٹرنیٹ انرجی بورڈ بنایا گیا ہے اس کی کیا کارکردگی ہے اب تک کیا پاکستان نے کن آلٹرنیٹ انرجیز کی طرف گئے ہیں ہم تو وہ جو کنونشنل ویز آف انرجی پروڈکشن ہیں ابھی تک تو وہ ہی نہیں پورے ہو پا رہے دیکھئے جی یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہ بورڈ بنایا گیا اس وقت کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا تو اس بورڈ کے بنانے کے بعد پھر ہم نے ریسورس میپنگ کروائی سیٹلائٹ کے ذریعے اور سیٹلائٹ میپنگ سے ہمیں پتا چلا کہ بینٹ کے یعنی ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے تین لاکھ چالیس ہزار میگا وارٹ رکھنے ملین میکے وارٹ رکھنے کا بہت ہے ملین میکے وارٹ رکھنے کا بہت ہے بگاہ سورس سے یہ بائیو میس ہے دوسرا بائیو میس ہے پانچ ہزار میگے وارٹ تک کا پوٹنچل میں ڈاک سب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاک سب کیا ڈاک سب کیا یہ تو پوٹنشل پتا چل گیا سٹڈیز کرائی گئیں لیکن جو پاور پلانٹس لگائے جانے تھے جو وہاں پر آفیسرز تھے ان کو آگے پیچھے کر کے جو نئے آفیسرز آگئے جو چیف اگزیکٹیف تھے ان کی کیا جو تنخواہ تھی یا ان کا عہدہ تھا یا ان کی اپوائنمنٹ تھی وہ قانون کے مطابق تھی یا انہوں نے جو اپنے خود ہی تنخواہ مقرر کر لی اور خود ہی پیسے نکال کے ایک روڑ سے زائد کے بنتے ہیں ان چار سالوں میں وہ اپنے آپ کو دے دیا یہ ہے کیونکہ قانون کے مطابق تھا اس پر کامنٹ کیجئے گا آپ صاحب جی بلکل قانون کے مطابق نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا اس دیپارٹمنٹ جو پر اور اس کے لوٹ مار کی گئی اس کے ریسورسز کی اور سب سے بڑا تو ڈاکہ یہ تھا کہ میں خود چیف اگزیکٹیف آفیسر رہا ہوں اس دیپارٹمنٹ کا جنرل بھی رہا ہوں اور بورڈ میمبر بھی رہا ہوں اس دیپارٹمنٹ میں جب میں چیف اگزیکٹیف آفیسر تھا تو سپریم کورٹ کے حکم کا مطابق بوسٹ ایڈوٹائز کی گئی چیف اگزیکٹیف آفیسر کی آلٹرنیٹیف انرڈی کا ایک 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 دو ہزار دس جو کہ مارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے اس کے مطابق چیف اگزیکٹیف آفیسر کے لیے ضروری تھا کہ he should be an eminent engineering professional number one of non integrity اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹیف انرڈی کے پروجیکٹس کو کرنے میں اور اس کی qualification ہونی چاہیے اور experience ہونا چاہیے ڈاک سب چونکہ آپ بورڈ کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں تو کتنا potential کتنا ہے آلٹرنیٹ انرڈی کا پاکستان میں اور کتنا tap in کر سکیں ہم اب تک اور کتنے پروجیکٹس ابھی لگے ہیں جی میں وہ بتا رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بہت ضروری بار بتاتا ہوں کہ جی جی بتائیے کہ میں نے بھی اس میں apply کیا ہوا تھا میرے پاس پی ایش ڈی ہے اس فیلڈ میں انگلینڈ سے اور میرا تیس سال کا تجربہ ہے جبکہ جس آدمی کو select کیا وہ آدمی جو ہے dismiss ہوا تھا corruption charges پر فیصل آباد waste management agency سے corruption charges پر dismiss ہوا وہاں سے تو integrity اس کی کیا ہوئی ٹھیک ہے نا پہلی شرط یہ یہ آپ عمجد علی صاحب کی بات کر رہے ہیں جی اور دوسری شرط یہ ہے کہ alternative energy میں اس کی qualification experience ہونا چاہیے تو اس آدمی کا کوئی experience کوئی qualification اس فیلڈ کی نہیں تھی جب اس کو لگایا گیا بڑا یہ بس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا بلکل بلکل اتنا potential ہے کہ تین لاکھ چالیس ہزار میگا وارٹ کا وینڈ کا potential ہے سولر کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کام کتنا کیا گیا اب یہ ہوا جی کہ اب آپ اگر کسی department ایسے بندے کو لگا دیں جس نے کسی قسم کا کوئی project نہ کیا ہو اس فیلڈ کا آدمی ہی نہ ہو اس کو کچھ پتا نہ ہو ٹھیک ہے جی اور پھر یہ ہے کہ corruption charges پر dismiss کیا گیا ہو اور اس کے اوپر انٹی corruption department پنجاب میں case چلا ہو اور case ثابت ہوا ہو اور انٹی corruption department نے یہ report دی ہو کہ اس آدمی کو کسی بڑی post پر نہ لگایا جائے اور ساتھ ہی اس آدمی کے خلاف ایک ایف آئی آر جج کرنے کے لیے department کی طرح سے لیٹر جائے رانہ افضال صاحب جو ہیں لیکن ڈاک صاحب جو audit report ہے ڈاک صاحب جو audit report ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حمجد علی ایوان اور اس کی ٹیم نے یہ اپنی کار کردگی دکھائی اور جس پر عزازیا لیا گیا کیا وہ کار کردگی دکھائی گئی تھی کیا کوئی پاور پلانٹس لگائے انہوں نے جس پر عزازیاں پوٹینشل آپ نے بتا دیا ہے انہوں نے کیا کیا اب تک ٹیپ ان کتنا کر سکا ہے یہ بورڈ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ویسے بات یہ ہے کہ اس میں حمجد علی ایوان صاحب کی تو کوئی کار کردگی نہیں ہے کہ اگر وہ پاور پلانٹس کی میں نے اور میرے ساتھیوں نے شروع کیے تھے اگر وہ لگ گئے اس میں ونڈ کے لگے ہیں ضرور لگے ہیں اس وقت 800 میگا وارٹ جو ہے گریڈ کو جا رہا ہے اور باقی 1347 میگا وارٹ کا ٹوٹل جو ہے وہ جتنے پروجیکٹس ڈاکٹر صاحب آپ جب بورڈ کے چیف ایکزیکیٹیف تھے تب جب جتنے لگے اس کے بعد نئے نہیں لگے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی 2015 تھے بلکہ اس سے بھی پہلے سے نئے سولر اور ونڈ پاور پلانٹس لگانے پر پابندی یہ بہت غور سے سنیے گا نئے سولر اور ونڈ پاور پلانٹس لگانے پر پابندی لگا دی گئی ٹھیک ہے جی 2015 سے اور 2016 میں مجھے وہاں سے ہٹا دیئے دس سال کی میری سروس تھی ان صاحب نے آ کر مجھے وہاں سے میری نوکری ختم کر دی پرمنٹ نوکری میری وہ ختم کر دی گئی بغیر کسی چارج کے میرے اوپر کوئی کسی قسم کا چارج نہیں میری نوکری ختم کر دی گئی دو سال سے مجھے خالی بٹھایا ہوا ہے پابندی کی کیا بجا سی یہ ذرا شیئر کیجئے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور جو لوٹ مارک ہی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پکڑ کر آپ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں میں نے اربوں روپے کے کیس پکڑ کے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے ہی گھر بٹھا دیا گیا ہے دو سال سے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا میں واحد آدمی ہوں کیونکہ آلٹرنیٹیو نیجی کا پی ایج ڈی ہے پاکستان میں اور تیس سال کا میرے ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے انگلینڈ سے میری پی ایج ڈی ہے یہ سارے پروجیکٹ میرے شروع رہے ہیں بورڈ میمبر کام کرنے سے ڈاکٹ سب کون روک رہا ہے آپ کو کون شخصیت روک رہی ہے کام کرنے سے کیا وفاقی حکومت نے آپ کو کام کرنے سے روکا جی منسٹری آباد ویس منشمنٹ ایجنسی سے چلیں یہ ایک اور بہت بڑا سکینڈل سامنے آگیا ہے ڈاکٹر پشارت صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ میاں شاید آپ نے اپنیٹ کیا بہت شکریہ ناظرین ماملہ آپ کے سامنے ہے انرجی بورڈ ہے جس نے آلٹرنیٹ ذرائع ہے انرجی پیدا کرنے کے ان پر پروجیکٹس ان کے پروجیکٹس لگانے تھے پروجیکٹس تو لگائے گئے دوہزار پندرہ سے پہلے پہلے لیکن اس کے بعد ڈاکٹر پشارت جو چیف ایک ایجیکٹیف تھے انہیں ہٹا دیا گیا امجدی ایبان صاحب کو لگا دیا گیا اور پروجیکٹس تو نئے نہیں لگے لیکن اعزازیہ کے طور پر کروڑوں روپے ان افسران میں بانٹ دیئے گئے یہ ایک اور بندر بانٹ ہم نے دیکھی ایک اور سکیمنگ سکینڈل کی بات کریں گے کچھ روز سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی میں خاص طور پر سرگودہ میں بھی ایسا ایک سین دیکھنے کو آیا کہ آپ کے جو ایٹی ایم کارڈز ہیں ان سے ڈیٹا چوری کیا گیا یعنی کہ آپ اگر ایٹی ایم کارڈ سے زیادہ پاکستانیوں سے یہ پیسے ہتھیا لیا گئے سو سٹیٹ بینک نے اس پر ایک ریپورٹ جاری کی اس ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے اور انسٹرکشنز کیا کی گئی ہیں بینکس کو یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے ہمارے نمائندے رومیل کینیت ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں رومیل بتائیے گا سٹیٹ بینک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کیا سامنے آیا ہے دیکھیں پہلی دفعہ یہ کچھک دام یہ ہوا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ساری پر پیسی کی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھی پیروفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک کی جانب سے فوری طور پر جیسی یہ سکینڈل سامنے آیا ہے ایٹی ایم کا انہوں نے فوری طور پر تمام ان بینکوں کو ہدایت کی کہ جن دوی سارفن کے پیسے نکالے گئے ہیں ان کو فوری طور پر سو فیصد وکوم واپس کیے جائے جس کے بعد اگر ہم ایش بیل کی بات کریں تو ایش بیل کے فائی فیفٹی نائن جو تھے سارف تھے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے چھوڑی کیے گئے ہیں جن کو اب قتم کی واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے ریم برس کیے جائیں گے ان کو رومیل ذرا ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ آمر اتا صاحب موجود ہیں ایٹی ایم ان سے زیادہ جان لیتے ہیں خاص طور پر وہ ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے آج کل ہر بندہ ایٹی ایم کارڈ استعمال کرتا ہے بتائیے گا آمر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچا کیسے جا سکتا ہے کیسے پتا چلے کہ یہاں پر کوئی سکیمنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے اس ایٹی ایم مشین پر اور کیسے ہم اس سے محفوظ رہ سکیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر میرا ایٹی ایم کارڈ ہے اور میری جیل میں ہے تو کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں ہے دوسرے جگہ پہ ایٹی ایم سے پیسے کیسے نکلوا سکتا ہے تو جو سمجھنے والی بات ہے بعد آپ کی درستی سے میں وقت کی قلت ہے اس وجہ سے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے اس کے بعد وقت ہوا تو ہم یہ بھی جان لیں گے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کارڈ کوپی ہوتا ہے میننگ دیکھ آپ جب کارڈ ایٹی ایم مشین میں ڈالتے ہیں تو اس پروسس کے دوران آپ کا کارڈ کوپی ہوتا ہے اور اس کوپی سے بچنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کارڈ مشین ہے ایٹی ایم مشین ہے اس کے اوپر کوئی سکیمنگ دیوائس تو نہیں لگی ہوئی اس سکیمنگ دیوائس تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اکھر جائے گی ہلکی ہوگی اور مشین کا حیثہ نہیں ہوگی تو آپ ایسی کسی انوکھی چیز کو دیکھیں جو پر آپ کو لگے کہ مشین کا حیثہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کو ایٹی ایم مشین میں نہ ڈالیں کیونکہ آپ جیسی کارڈ ڈالیں گے وہ آپ کا ڈیٹا کاپی ہو جائے گا اور پھر آپ کا ایٹی ایم پنگ جو ہے وہ ایک کیمرے کے تھو وہ لوگ کپچر گی رہتے ہیں ایسی ہی کوئی کیمرہ جس کا رخ کے ایٹی ایم کی سکتے ہیں اچھا آمیر صاحب اگر یہ خدشہ ہوا مجھے نہیں پتا کہ میرے ایٹی ایم کارڈ کاپی ہو چکا ہے دیٹا کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن اگر مجھے خدشہ ہو کہ میں ایٹی ایم مشین پر گیا تھا وہاں پر کوئی ایک انوکی سی ڈیوائس لگی بھی تھی اگر خدشہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے ایٹی ایم کارڈ بلوک کروا دیں یا نیا بلوالیں جی بالکل یہ ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا اگر آپ کو ایسا لگ رہے تو آپ ایٹی ایم اپنا کارڈ رینیو کروا ہے ویسے تو یہ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز پر انشور کریں کہ جو بھی جو ایمپیکٹر ایٹی ایم مشین تھی وہاں سے کس کس بندے نے استعمال کیا تاکہ ان کا ڈیٹا بھی دائرک کمپرومائز نہ ہو چکا ہو تو وہ ایٹی ایم جو بینک ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ری ایسیو کریں سب کے کارڈ چیک ہے بہت شکریہ آمرتا صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے صاحب رومیل کینت مہدیو تھے آپ کا بھی بہت شکریہ امید ہے دعا ہے کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ ڈیٹا چوری نہ ہو گیا ہو اور اگر ہو گیا تو سٹیٹ بینک نے یہ کہہ دیا کہ یہ پیسے تمام ان سارفین کو جن کے چوری ہوئے انہیں ریمبرز کیا جائیں وزٹ فائف سے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ